بولی وڈ میں آپ کو سفلتہ یوں ہی نہیں مل جاتی کئی لوگ یہاں ایک موقع کے لیے پوری جندگی بتا دیتے ہیں کئیوں کے ہاتھ سفلتہ تو لگتی ہے لیکن وہ اسے سنبھال نہیں پاتے کئی ابینیتہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوم اپنے ہاتھ سے اپنا کریئر برباد کرتے ہیں اس پیکز میں میں آپ کو ایسے ہی کچھ بولی وڈ ابینیتہوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا بولی وڈ کریئر برباد کر لیا ان میں سے ایک ہے ابھیجیت بھٹا چاریہ بولی وڈ کے مسہور پلی بیک سنگر ابھیجیت بھٹا چاریہ اپنے سمیں کے بہت بڑے سنگر تھے ابھیجیت کے ایلبمز تو آتے ہی تھے وہ فلموں میں بھی سارک اور سلمان کی آواج ہوا کرتے تھے لیکن کچھ سمیں بعد ایسی خبریں آئیں کہ اس بات کا ابھیجیت کو تھوڑا گھمنڈ آ گیا اپنے کئی انٹرویوز میں ابھیجیت نے سارک اور سلمان جیسے بڑے ستاروں کے خلاف بولنا سرو کر دیا جس کے بعد سے ان کا کریئر ڈگ مگانا سرو ہو گیا اور انہوں نے اپنا کریئر خود ہی اپنی باتوں سے برباد کر لیا یہ ہے فردین خان بولی وڈ کے دگج ابھینتہ فیروج خان کے بیٹے فردین خان کی لونچنگ فلموں میں کافی اچھی ہوئی تھی ان کے چارمنگ لک نے لوگوں کے دل میں ایک الگی جگہ بنا لی تھی سال دوہجار ایک میں فردین ڈرگز کیس میں فس گئے تھے جس کے بعد سے ہی ان کا کریئر پرباد ہو گیا یہ ہے سائنی اوجہ بولی وڈ میں ابھیجیتری کنگنا رنوت کے ساتھ اپنے کریئر کی سروعت کرنے والے ابھیجیتہ سائنی اوجہ کا نام بھی اب انڈسٹری میں نہیں لیا جاتا سائنی کے اوپر سال دوہجار نو میں اپنی نوکرانی کے ساتھ ریپ کرنے کا الجام لگا جس کے بعد سائنی کو جیل ہو گئی اور ان کا کریئر پوری طرح سے ڈوب گیا سکتی کپور بولی وڈ کے فیمس ویلین سکتی کپور کا اب سے کچھ سمیں پہلے تک بولی وڈ میں خوب سکھا چلا چاہے کومیڈی رول ہو یا ویلین کا سکتی اپنے ہر کردار میں پھبتے ہیں لیکن سال دوہجار پانچ میں سکتی کے اوپر سیکسول ہریسمنٹ کے الجام لگے جس کے بعد ان کے کریئر کی نئیہ بھی ڈوب گئی بولی وڈ ابھیجیتہ ویویک اوبرائی نے بولی وڈ میں دمدار انٹری کی تھی انہیں دیکھ سب ہی نے قیاس لگا لیے تھے کہ وہ کچھ بہتر کریں گے اور ایک بہت بڑے ابھیجیتہ کے روپ میں اوبریں گے لیکن اپنے کریئر کی شروعات میں ہی ویویک کو سلمان خان سے پنگا لینا بھاری پڑ گیا دراصل ویویک ایسوریہ رائے بچن کو ڈیٹ کر رہے تھے یہ بات سلمان کو پسند نہیں آئی اور یہ باتیں اسی سمیں میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گئی اس کے بعد ویویک کا کریئر ڈوب تہی چلا گیا امن ورما نے اپنے کریئر کی شروعات ٹی وی سیریل 55 خمبے لال دیوارے سے 1987 میں کی تھی سال 2005 میں ان کا کریئر بلکل ٹھپ ہو گیا تھا جب ان پر کاسٹنگ کاؤچ کا آروپ لگا تھا ایک پوپلر نیوز چینل نے اسٹنگ اوپریشن کیا تھا جس میں امن ایک موڈل سے کریئر کے بدلے سیکسوال فیور کی بات کرتے نظر آئے یہ ویڈیو ٹیلی کاشٹ بھی ہوا تھا اس سے امن کی کافی بدنامی ہوئی تھی اور انہیں کام ملنا بند ہو گیا تھا امن نے بھی چینل پر کیس کیا تھا ممتہ کلکرنی نبے کے دسک کی بولی ووڈ ایکٹرس ممتہ کلکرنی نے اپنی بولڈ آداؤں سے درسکوں کے دلوں میں ایک خاص پہچان بنائی شروعات میں ممتہ کے انڈرورڈ ڈون چھوٹا راجن سے سنبندوں کی خبریں تھی لیکن کچھ سمیں بعد ہی ان کا نام ڈرگ تسکری کرنے والے ویجے گو سوامی کے ساتھ چڑ گیا بتایا جاتا ہے کہ دونوں نے سادھی بھی کر لی تسکری کے چلتے وکی جیل چلا گیا اس کے بعد ممتہ بھکتی میں ڈوب گئی اور انہوں نے اوٹو بائیوگرافی آف این یوگن نام کی ایک کتاب لکھی مونکا بیدی مونکا بیدی کبھی بولی ووڈ کی بڑی ہیروین ہوا کرتی تھی مونکا کا کریئر اونچائیوں پر تھا لیکن تب ہی ان کا نام انڈرورڈ سے جڑ گیا مونکا بیدی کا نام انڈرورڈ ڈون ابو سلیم سے جڑا تھا ابو سلیم انیس سو تیران میں کے ممبئی میں ہوئے بم بلاسٹ کا دوسی ہے ابو سلیم اور مونکا بیدی کی لیو سٹوری کافی چرچہ میں رہی تھی مونکا بیدی کی